ہم سکار دوستو آپ کا سواگت ہے آپ کے اور میرے چینل rpsc2z پر ہم سبھی کو انتظار ہے کہ لیول ٹو کا ریزلٹ کب آئے گا اس کے ریزلٹ پر جو سٹے لگا ہوا ہے وہ کب ہٹے گا اور ہائی کوٹ میں اگلی سنوائی کب ہوگی سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہائی کوٹ میں اگلی سنوائی کب ہونے والی ہے تو چلیے میں آپ کو سیدھا لے کے چلتا ہوں ہائی کوٹ کے ویب سائٹ پر یہ دیکھئے ہائی کوٹ نے اگلی جو سنوائی دی ہے وہ چار مئی دو ہزار اٹھارہ کی دی ہے یعنی لگ بگ دس گیارہ دن بعد اگلی سنوائی ہے آپ جانتے ہیں کہ پچھلی سنوائی انیس تاریخ کو تھی اور ہمارا کیس مینسن نہیں ہوا تھا اب ہمیں اگلی تاریخ مل چکی ہے تو دوستو یہ ایک نراش کر دینے والی خبر ہے سبھی کے دماغ میں یہی سوال ہے کہ اگلی سنوائی کے لیے اتنا لمبا وقت کیوں لیا ہے کوٹ نے تو اس کے کئی ریزن ہو سکتے ہیں دوستو سب سے بڑا ریزن تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے سرکار کے پاس پریابت ثبوت نہ ہو یا پھر ہو سکتا ہے کہ کملیش مینہ کی یادشکہ میں دم ہو اسی لئے ہمیں تاریخ پہ تاریخ ملتی جا رہی ہے اور بھرتی ہے وہ لٹکتی ہوئی سی نظر آ رہی ہے دوستو یہ بڑی دکھت بات ہے اگر پیپر لیک بھی ہوا ہے تو آٹھ لاکھ بیٹھیوں کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے مان لو جس سیتر میں پیپر لیک ہوا ہے جس ایریہ میں لیک ہوا ہے جس سینٹر میں لیک ہوا ہے وہاں پہ کاروائی کی جائے پریشان تو صرف چھاتر ہو رہے ہیں باقی کسی کا کچھ نہیں بگڑ رہا تو میری آپ سے یہی گزاری سے ہے کہ آپ اس کا انتظار نہ کریں اس کا دس گیارہ دن بعد چار تاریخ کو جب سنوائی ہوگی تو پتا چل جائے گا کہ کیا ہونا ہے آپ اپنی باقی پریشان کی تیاریوں میں جھوٹے رہیں فرسٹ گریڈ اور شیکنڈ گریڈ کی بھرتیاں آ رہی ہیں ان کی تیاریاں گرے وہ آپ کے پاس اچھا موقع ہے اور امید یہی ہے کہ چار مئی کی سنوائی کے بعد کچھ نیرنے نکلے کچھ سمسیا کا حل ہو تصویر کچھ صاف ہو اور ہمیں کچھ راحت ملے مجھے ایسا لگتا ہے کہ 95% جو ودیارتی ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ پیپر رد نہ ہو پیپر دوبارہ نہ ہو اور ریزلٹ نکالا جائے اور کورٹ اور سرکار کو اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے آپ کی کیا رائے ہیں آپ کمنٹس کے ذریعے مجھے بتا سکتے ہیں ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں Thank you so much